اسلام علیکم آج کے ٹاپک میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اے فورٹی سیون یعنی کہ کلاشن کوف کا لیسنس قانونی طریقے سے بنوانے کا کیا طریقہ کار ہے اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی کلاشن کوف کا لیسنس بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا یہ لیسنس کھلے ہوئے ہیں کہ بند ہیں تو ان کے لیے میرا یہ جواب ہے کہ کلاشن کوف کا لیسنس بن رہا ہے اور بن سکتا ہے کوئی بھی شخص جو پاکستان کا شہری ہو اگر وہ ایک اے فورٹی سیون یعنی کلاشن کوف کا لیسنس بنوانا چاہے تو وہ بنوا سکتا ہے بلکل قانونی طریقے سے کیونکہ اس وقت انٹیریر منسٹری اسلام آباد سے لیسنس کھلے ہوئے ہیں میں نے اپنا ذاتی لیسنس اے فورٹی سیون کا اپلائی کیا جو کہ الحمدللہ چند دن پہلے اس کی اپروول ہو چکی ہے اور وہ فردر پروسس میں چلا گیا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اے فورٹی سیون کے لیسنس کے لیے کیا ریکوارمنٹس ہیں اور اس کے لیے کون سے ڈاکومنٹس ضروری ہوتے ہیں فائل کے ساتھ آپ نے آٹھ قسم کے ڈاکومنٹس لگانے ہیں نمبر ون تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک انٹیریر منسٹری کا فارم ہو اس کو آپ اچھے طریقے سے فیل کریں اس کے نیچے اپنا تھم ایمپریشن لگائیں لیفٹ ہینڈ کے ساتھ اور اس کے اوپر سگنیچر کریں نمبر دو آپ کے پاس ایک پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے کیونکہ پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ کے بغیر فائل مکمل نہیں ہوتی اور فائل سب میٹ ہی نہیں کروائی جا سکتی پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ ضروری ہے کیونکہ انٹیریر منسٹری میں جو لیسن سپلائی کیا جاتا ہے وہاں پہ یہ ضروری ہے کہ آپ کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہ ہو آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر کا اندراج نہ ہو آپ اشتہاری نہ ہو کسی مقدمے میں آپ کو سزا نہ ہوئی ہو کوئی مقدمہ آپ کے خلاف عدالت میں زیرستماد نہ ہو یعنی کہ آپ کا پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ کلیر ہونا ضروری ہے یعنی کہ نمبر ون فارم نمبر ٹو پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ اور نمبر تھری ایک سو رپے والا سٹام پیپر اس کے اوپر ایک بیانہ ہلفی تحریر کرنا ہے میں پاکستانی شہری ہوں مجھے اپنی سیلف پروٹیکشن کے لیے لیسنس کی ضرورت ہے اور مجھے ایک لیسنس پروائیڈ کیا جائے یہ میں آپ کو بلکل مخصر مخصر سا بتا رہا ہوں بیانہ ہلفی کے نیچے آپ نے انگھٹھا لگانا ہے اور اس کے اوپر سائن کرنے ہیں نمبر چار آپ نے شناختی کارڈ کی دو عدد کاپیز کروا لینی ہے اس کو فائل کا حصہ بنوانا ہے نمبر پانچ تین عدد تصاویر چھوٹی بلو بیکگرونڈ کے ساتھ ون بائی ون کی وہ فارم کا حصہ بنانی ہے اور نمبر سکس آپ کا انٹین بنا ہوا ہو آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو سالانہ ایک لاکھ یا اس سے زیادہ کا ٹیکس پے کرتے ہوں کیونکہ اگر کچھ شخص ریٹرن جمع نہیں کرواتا ٹیکس پے نہیں کرتا تو وہ ایک اے فورٹی سیون کا لیسنس اپلائی نہیں کر سکتا اس حوالے سے تین ڈاکومنٹس ہیں یعنی کہ پانچ جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے تین یہ ایک تو ضروری ہے کہ آپ کا انٹین بنا ہوا ہو آپ کی ریٹرن ہر سال جمع ہوتی ہو اور آپ ایک لاکھ یا ایک لاکھ سے زیادہ کا ٹیکس پے کرتے ہوں یعنی کہ انٹین اور ریٹرن ساتھ ہو گیا نمبر آٹھ ای ٹیل یعنی کہ آپ کا نام ایف بی آر میں آپ کا سٹیٹس ایکٹیو ہو یہ پانچ قسم کے ڈاکومنٹس میں پھر ایک دفعہ ریپیڈ کر دیتا ہوں نمبر ون فارم نمبر دو ایفی ڈیوڈ نمبر تین پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ نمبر چار تصاویر نمبر پانچ شناختی کارڈی کوپیز نمبر سکس انٹین نمبر سیون ریٹرن اور نمبر ایٹ ای ٹی ایل یہ تمام ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے آپ نے فائل انٹیریئر منسٹری میں جمع کروا دینی ہے تو ایک بلکل لیگل پروسس سے آپ کا لیسنس بن جائے گا تو ہی سہوالے سے اگر آپ میری خدمات حاصل کرنا چاہے تو آپ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ بلکل لیگل طریقے سے قانونی طریقے سے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا آپ کا پروسس کیا جائے گا اس کو کمپلیٹ کروایا جائے گا اور ایک کمپیوٹرائز کارڈ آپ کو ایشو ہوگا انشاءاللہ اس کا نادرہ کے اندر کارڈ ہوگا یہ آپ کی فار ایور پروپرٹی ہے مطلب کہ یہ کوئی سال دو سال کے لیے نہیں ہوتا یہ فرس ٹائم آپ کو پانچ سال کے لیے ایشو ہوتا ہے اور ہر پانچ سال کے بعد آپ نے اس کو ری نیو کروانا ہوتا ہے اور یہ ایک نادرہ کی طرف سے ایشو کردہ کمپیوٹرائز کارڈ ہوتا ہے اور اس کا آن لائن ریکارڈ ہوتا ہے اور ایک لسنس کے اوپر پانچ سو گولیاں آلاؤ ہوتی ہیں تو اس حوالے سے آپ کسی قسم کی کوئی سرفسس حاصل کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ